ہلو دوستو ویلکم دو سائی برٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجازیہ فرینز بات کریں گے تین ایسے کوائنز پر جو کہ آپ کے لیے نیکسٹ جو ایئر ہو سکتا ہے یا پھر نیکسٹ جو منت ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے جسٹ ایک کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے اگر وہ کنڈیشن ہوتی ہوئی آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ نے میں تو ایسا کروں گا میں یہاں پر اپنے لیے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں کر رہا لیکن بے دھڑک انویسمنٹ پھر کر دینی ہے ایک بولیس سینٹیمنٹ جو ہے وہ اچانک سے ان تین کوائنز کے لیے بہت ہی زیادہ بن چکا ہوگا اس وقت اگر وہ کنڈیشن یہاں پر بن جاتی ہے تھوڑی دیر میں وہ کنڈیشن میں آپ کو بتانے والا ہوں تو وہ کنڈیشن سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے دوستو آپ کو ویڈیو تھوڑا دیکھنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چیز میری جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہاں سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ایک اپرچنیٹی بن جائے گی کہ آپ یہاں پر دوستو ایک بہت بڑا اماؤنٹ آف منی اماؤنٹ آف پروفٹ بنا سکیں آپ نے ابھی یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے دوستو یہ ہے کہ کرپٹو ورڈ کے اندر جو رومرز ہیں وہ یہاں پر بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ بی ٹی سی کا پرائز بیٹکوائن کا پرائز سکسی نائن تھاؤزن ڈالر پر چلا جاتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد کچھ منس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بی ٹی سی جو ہے وہ پندرہ ہزار ڈالر میں چودہ ہزار ڈالر میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو ایک اتنا بڑا جو ڈیفرنس ہے وہ آخرکار کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ویڈن فیو منس پرائز جو وہ اتنا بڑا کریش لے کر آتا ہے اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے یہاں پر لوسز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب جب پرائز کسی سٹرانگ پروجیکٹ کے گرتے ہیں تو آپ کے لیے یا جن کے یہاں پر پیسے ڈوبے ہیں ان کے لیے ونس اگین یہاں پر نیو پروفٹس بنانے کی بھی اپرچنیٹی ہوتی ہے تو جو میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو کہا کہ ایسے حالات بنتے ہیں جو کہ کسی بھی کرپٹو پروجیکٹ کی پرائزز کو ڈراؤن لے کر ایک چلی آتے ہیں تو وہ حالات کیا ہوتے ہیں ایسے ہی حالات ہم نے دیکھا تھا کہ ٹو تھاؤن ٹوئنٹی ٹو کے اندر بنے تھے اور پھر اس کے بعد کنٹینیویسلی ڈیفرنٹ کوائنز کے لیے ایک خراب موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے ایف ٹی ایس کو لے کر دوستو ایک فڈ پھیل گیا پھر مطلب اس کا جو اثر ہے وہ سولانہ پر آپ نے دیکھا کہ سولانہ کا پرائز آٹھ ڈالر تک آ گیا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ہنڈے ڈالر تک واپس جو ہے وہ چلا گیا ہے اور اس کے بارے میں ونس اگین ہم وہی سوچنے لگ گئے ہیں کہ یار یہ تو ہزار ڈالر تک بھی پوسیبل ہی جا سکتا ہے چار پانچ سو ڈالر تک جانا تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر جن پروجیکٹ کی میں آپ کو ساتھ بات کرنے والا ہوں دوستو وہ کرپٹو ورڈ کے بالکل ٹوپ کے پروجیکٹ ہیں ٹھیک ہے جو کنڈیشن میں نے آپ کو کہی تھی یہ کنڈیشن یہاں پر لاغو ہوتی ہے وہ کیا ہے دوستو گیری گینسلر کا آپ نام ضرور جانتے ہوں گے یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے ہم سب کے سر میں باقاعدہ طور پر ایک دردی بھر دیا تھا ٹھیک ہے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری کے اندر ٹوئنٹی ٹو کے اندر ٹوئنٹی فور کے اندر یہ اپنا کام اس طرح سے کر رہا تھا کہ نہ اس نے ایتھیریم کو چھوڑا نہ اس نے سولانا کو چھوڑا نہ اس نے دوستو بی ٹی سی کو چھوڑا سب ہی پروجیکٹ کے پیچھے باقاعدے پڑا ہوا تھا اور اس کا مقصد لگتا ایسے تھا کہ بلکل کرپٹو ورڈ وہ ختم ہی جیسے کر دینا ہو لیکن یہ جو ہے وہ ایک تادہ ہوا کے جھونکے کی طرح ڈونالڈ ٹرمپ یہاں پر پیدا ہوئے اور انہوں نے یہاں پر ایک زبردست سنٹیمنٹس کرپٹو ورڈ کے اندر بنا دیئے اور انہوں نے چیت کر بھی دکھا دیا لیکن اب کنڈیشن کیا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اگر ریموو کرتے ہیں اس پلیس سے گیری گینسلر کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ پروجیکٹ جن کے بارے میں اب میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تین پروجیکٹ کہ اگر آپ یہ نیوز اور یہ فیصلہ دیکھیں کہ گیری گینسلر کو ہٹا دیا گیا ہے تو آپ نے ان تین پروجیکٹ کے اندر بے دھڑک انویسمنٹ کر دینی ہے کیونکہ پھر وہ ایک ٹائم ہوگا نیکسٹ فور آور نیکسٹ فور ڈیز نیکسٹ ون ویک آپ کے لیے پروفٹس بنانے کے لیے ٹھیک ہے ملہب پروفٹ بننے کے چانس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے چارٹس کو دیکھ کر ملہب اپنا ٹائم فریم جو وہ سیلیکٹ کر دینا ہے کہ کتنے دنوں میں ایکزٹ کرنا ہے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی 3 کوائنس تو آن افٹرن ریموووز گینسلر ایز ایسی سی چیئر ٹھیک ہے ایسی سیکیورٹی ایکسینج کمیشن ہوتا ہے جو کہ لک آفٹر کرتا ہے جو بھی فیننشل پروبلمز اور فیننشل سسٹرمز یو ایس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ چیک کرتا ہے اس کے ہیڈ تھے گیری گینسلر اور انہوں نے ہم سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ دم جو ہے وہ اب نکلنے والا ہے یہاں پر چانس جسی کی ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ سب سے پہلے اس کو یہاں پر اپنی اس سیٹ سے ریموو کریں ٹھیک ہے اگر ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو کوائن ہم سیلیکٹ یہاں پر کرتے ہیں جس کے اندر ہماری انویسمنٹس ہو سکتی ہیں پاسیبلی ہمارے لیے پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں پاسیبلی اس میں ٹاپ پر دوستو آ جاتا ہے ریپل ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے بے دھڑک انویسمنٹ کر دینی ہے ریپل کو لے کر دوستو ابھی یہ سین چل رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ایک سٹرانگ پروجیکٹ ہے ظاہر سی بات ہے بی ٹی سی ایتھریم اور پھر بی این بی سولانا اور پھر یہ اس میں ریپل بھی آ جاتا ہے پرانا اور سٹرانگ پروجیکٹ ہے پیمنٹ سسٹم پر یہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن ریسنٹلی اس کے بارے میں ایٹی ایف کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے کہ اس کی جو ایٹی ایف ہے وہ کسی بھی وقت اس کا مطلب سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر ایسی سی اس کو ایکسپٹ کر دے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سارا سین یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ایلٹی میٹی ایک بہت بڑی انویسمنٹ یہاں پر اس کے اندر آ سکتی ہے کیونکہ اس بندے نے گیری گینسلر نے ریپل کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا کہ یہ مطلب کانونی پیچید گیاں یہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ تو ان ساری چیزوں سے کسی حد تک جان چھوٹی ہوئی ہمیں نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو پر دوستو جو کوائن ہے وہ مدب آ جاتا ہے ٹاپ لیول کا الٹیمیٹلی دوستو کوائن ہے اور اس کا نام ہے ایتھیریم ہم نے دیکھا تھا کہ 2024 کے اندر ہی ایک اپگریڈ جو ہے وہ ایتھیریم لے کر آیا تھا شپلہ کے نام سے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ اپگریڈ یہاں پر آئی تو اسی دن اس نے جو ہے وہ ایک کرولہ پاک تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا جو اثر ایک بلش سنٹیمنٹ آنا تھا ایتھیریم کی پرائز پر وہ آنے سے رہ گیا اور اس کا پرائز جو ہے وہ مدلب ایوریج رینج کے اندر ہی چلتا رہا ریسنٹلی 2024 کے اندر ہم نے دیکھایا کہ ایتھیریم کی پرائز نے تقریباً چار ہزار ڈالر تک جا کر اپنا ہائے بنایا ہے اس سے پہلے اٹھالیس سو ڈالر تک کا ہائے اس نے بنایا ہوا ہے تو آٹھ سو ڈالر کا ڈیفرنس وہ ابھی بھی رہتا ہے جہاں تک جانے کے چانس ہیں اب ایتھیریم کے بارے میں تو کم سے کم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئیہ یہ کبھی بھی اپنے آل ٹائم ہائے کو نہیں جا سکتا ٹھیک ہے سولانہ ہوگا ایتھیریم کلر ایو ایکس ہوگا ایتھیریم کلر بین بی ہوگا ایتھیریم کلر جا سکتا ہے کسی بھی وقت تو وہ ویسے ہی آپ کے لیے ایک زبردست پروجیکٹ ہے ایک میرا خیال ہے کہ سیف ہیون انویسمنٹس کو لے کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے تو اگر دوستو یہاں پر گیری گینسلر کو ہٹایا جاتا ہے تو انہوں نے یہاں پر ایک کیس ڈالا ہوا تھا ایتھیریم کی اگینسٹ وہ جو ہے وہ یہاں پر ریموو ہو سکتا ہے پاسیبلی ٹھیک ہے جیسے ہی وہ ہوگا تو ایک بولٹ سینٹیمنٹ ونس اگین ایتھیریم کو لے کر بھی بن جائے گا اور آپ کے لیے یہ کوئن جو ہے وہ ایک تھوڑے ٹائم فریم کے اندر بھی پرافیٹیبل اس وقت ہو سکے گا نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اور نمبر ہے دوستو وہ اس کا نام بی ٹی سی دہ ون ان اون لی ہے بی ٹی سی فریور ہمیشہ جو ہے وہ جیسے ہی کرپٹو کی سٹوری شروع ہوئی ہے پرافیٹیبل ہی رہا ہے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے پرائزز ڈاؤن بھی آئے ہیں اوپر بھی آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ مطلب آس جسٹ دو سال پہلے یہ چیز ہے وہ ہمیں پندرہ ہزار ڈالر میں مل رہی تھی اور آج وہی چیز دو سو چھہتر ہزار ڈالر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ساٹھ ہزار ڈالر کا ڈیفرنس یہاں پر دو سال کے اندر دوستو پیدا کرنا آپ خود اندازہ کریں کہ جن جن نے چودہ پندرہ ہزار ڈالر میں یہاں پر بھائے کی ہوں گی ٹھیک ہے آج وہ کس طرح سے کتنے پروفٹ میں ہوں گے دو سالوں کے اندر اتنا بڑا پروفٹ کون سا پروجیکٹ جو وہ آپ کو دے سکتا ہے لیکن بی ٹی سی نے دیا ہے اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں بی ٹی سی کے بارے میں بھی اس بندے کے جو مطلب جو مائنڈ تھا وہ صحیح نہیں تھا کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ اگر بی ٹی سی کو کسی طور پر ڈچ کیا جائے اس کو نیچے لے کر آئیں تو باقی کرپٹو ورڈ آٹومیٹکلی نیچے گر جائے گی تو یہاں پر اگر ڈونال ٹرمپ اس کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بی ٹی سی آپ کے لیے once again ایک زبردست موقع دے گا کہ آپ یہاں پر اس کے اندر انویسمنٹ کر کے اپنے پروفٹس بنا سکیں تو یہ تینوں پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے دیکھنے آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے اس وقت جو پرائزز ان کے کیا چل رہے ہوں گے چارٹ آپ کو کیا بتا رہا ہوگا تھوڑا ٹیکنیکل انیلیسز کرنے کے بعد آپ ٹائم فریم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم میں انٹری لینی ہے اور کس ٹائم میں ایگزٹ لیکن انٹری کا ایک بیٹر ٹائم جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوستو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے یہ نیوز آئے یا پھر ایون رومرز بھی چلنا شروع ہو جائیں کہ گیری گینسلر کو سیٹ سے ہٹایا جا رہا ہے تو دیٹ ویل بی مچ بیٹر بیٹر انڈ بیٹر ٹائم کہ آپ یہاں پر کچھ پیسے لگا دیں اور پھر نیکسٹ آورز کے اندر آپ یہاں سے پروفٹس نکال کر ایکزٹ کر لیجے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میں آپ اپس پہ جو جو رہیں ٹھیک کیر اللہ حافظ